شہباز شریف کی اتصاب عدالت میں پیشی ہوئی ہے لیگی کارکنوں کی عدالت کے اندر جانے کی کوشش کارکنوں اور پولس میں تلق کلامی بھی ہوئی ہے دھکم پیل اس حوالے سے مزید افصالات کے لیے بھی اپنے نمائندے سے رابطہ کریں گے لیکن ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتصاب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی ہے لیگی کارکنوں نے عدالت کے اندر جانے کی کوشش کی ہے کارکنوں اور پولس میں تلق کلامی اور دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی ہے مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آشان اقبال ہاؤسنگ سکینل میں آج شہباز شریف کی اعتصاب عدالت میں پیشی تھی جس کے حوالے سے صبح سے ہی انتظامات جاری تھے سیکیورٹی کے لیکن لیگی کارکنوں کی عدالت کے اندر جارے کی کوشش سامنے آئی اور ایسے میں پولیس اور کارکنوں کے درمیان ترکلامی اور دھکم پیل بھی ہوئی ہے مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے حوالے سے کارکنوں اور پولیس کے درمیان دھکم پیل اور ترکلامی سامنے آئی ہے مزید تفصیلات کیلئے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان حیدر سے جی ارسلان حیدر کیا معاملہ ہوا کل شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی سے قبل جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ تو ایک طرف جاری ہیں لیکن دوسری جانے کے لیگی کارکنان تھے انہوں نے بھی آج کافی مہیوسی کا سامنے کرنا پڑا ہے کیونکہ جو چند کارکنان جن کی تعداد تقریباً آٹھ کے قریب ہے جن میں دو ایم پی اے ایج مرزہ جوید اور ساتھ میں ایم پی اے صادیہ تمہور جو تھی وہ اپنے آٹھ کارکنان کے حمدہ جو ہیں وہ حساب عدالت کے پاس جنا پر رکاوٹ لگا کے بن کے گیس سیول سیکٹیرٹ پہنچی تو پولیس نے آٹھ کارکنان کو بھی دکم پیل سے جو ہے وہ پیچھے کر دیا جس میں ایم پی اے صادیہ تمہور جو تھی وہ کھر گئی اور ان کو وہ زشمی بھی ہوگی جس کے بعد انہوں نے جاپی جو تھا وہ دومدار بیان بھی دیا کہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ دورہ سلوک کر رہی ہے چند کارکنان اگر موقع پر پہنچے ہیں اور نہ تو وہ احتجاج کر رہے ہیں اور نہ ہی جو وہ کس اور مشتل ہو رہے ہیں جو آٹھ کارکنان جو ہے وہ اپنے قائد کے حق میں یہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکا جا رہا اور پولیس کی جانب سے گنڈا گردی کی جا رہی ہے انہوں نے پیچھے دکھیلہ جا رہا جس میں جو خاتون ایم پی اے تھی وہ زشمی بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پولیس نے ان کو دکھیل کر وہاں پر جو تمام علاقہ تھا اس کو خاردر تارے لگا کے بند کر دیا جی اصلا علاقے کو خاردر تارے لگا کے بند تو کیا گیا ہم صبح سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر انتظامات بچ سخت کیا گئے ہیں کنٹینرز بھی لگایا گیا ہیں کارکنان کو روکنے کے لیے لیکن سٹیل اگر یہ معاملہ آیا ہے تو پولیس سے جو سیکیورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادار ہیں ان کے جانب سے کیا حکمت حمل اختیار کی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولیس نے انتظامات کیا ہے اس میں اتصاب عدالت کو دونوں اطراف سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر اور اتصاب عدالت کی جانب آنے والے جو راستے ہیں ان کو لہر مال کو پی ایم جی چوک سے اور اس کے ساتھ ہے چٹ روڈ اور جو دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو ایم او کالیج روڈ سے جو ہے وہ جو چوک تھا وہاں سے مکمل طور پر جو ہے وہ سیکی کر دیا گیا ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری انٹی رائیڈ پورٹ سے دستوں کے ہمرا جو ہے موقع پر تینات کر دی گئی ہے دو ایس پیز جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تمام نفری کو الٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کارڈن آگیا ہے تمام نفری کو الٹ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اتصاب عدارت میں سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کی پیشی تھی آشانہ ہاؤسنگ سکانڈل میں جہاں پر لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تل کرامی اور دھکم پیل کا واقعہ بھی پیش آیا سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو مزید الٹ کر دیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی کوئی بھی مزید بدمزگی نہ ہو سکے